بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی مجودہ امارت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو چار سو چار سال پہلے دس سو چالیس ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطن دنیا نے تعمیر کروایا جس پر فہد بن عبداللہ نے چودہ سو سترہ ہجری کو تجدید کا کام کیا یعنی مجودہ امارت کی تعمیر صرف چار سو چار سال پرانی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی امارت کس نے اور کب بنائی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے کیا بیت اللہ شریف جب مجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا اور اگر یہ بات درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث سے ثابت ہے تو پیاد دوستوں ہم سب نے یہ تو اکثر سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن آپ کو یہ جانگر حیرانگی ہوگی یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ کی گئی بلکہ خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی مجود رہا ہے امام ابن محمد البغوی اپنی مشہور زمانہ تفسیر خاران میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے تھی یہ بلکل اسی جگہ تھی جہاں مجودہ بیت اللہ مجود ہے تفسیر قدبی میں امام شمس الدین روایت فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک انسان تو دنیا میں فساد برپا کرے گا جس پر اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پس فرشتوں نے یہ مان لیا کہ اللہ پاک ہم سے نراز ہو گیا ہے چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں تواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ پاک کی تسبیح انچی آواز میں کرنے لگے اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبروجد کے چار سطونوں پر ایک گھر تعمیر فرمایا جو بیت المامور کے نام سے مشہور ہوا سورة تور کی آیت نمبر انچاس میں اللہ پاک نے بیت المامور کا ذکر فرمایا ہے بیت المامور ساتھویں اسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر واقع ہے اسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے اور یہ اسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں تواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر انہیں کبھی واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانت میرا گھر بناؤ تاکہ جس طرح فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا تواف کریں چنانچہ حکم الہی کی تعمیر میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی اور اس کا تواف شروع کیا اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا اور یہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ میرا گھر پیارے دوستو تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دھوارے کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیف علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیف علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا ناظرین اگرامی تاریخی روایات میں ہے کہ جب دفعان نو آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی امارت بھی بلکل ہی غائب ہو گئی پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل کی بتائیگی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام مکہ گئے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل کی بتائیگی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی امارت تعمیر کی یہ بلکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تعمیر فرمایا تھا قرآن کی صورت بکرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیل ذکر موجود ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا اور پھر حضرت جبرائیم علیہ السلام کے نشاندہی پر جبل ابو قبیس کی کھو سے دو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے حضرت اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں اللہ پاک نے ان کی نور کی روشنی بجھا دی اور اگر اللہ تعالی اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ نے فرمایا بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زبانے سے ہے ناظرین اگرامی خانہ کعبہ کی امارت کے پانچویں تعمیر قوم امالکہ نے بریاد کمزور ہونے کی وجہ سے کی جبکہ چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن موساس ازغر نے کی بیت اللہ شریف کی ساتھویں تعمیر نبیر آخری زمان فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نصب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی اور یہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ آمارت تعمیر کی اس کے بعد جبکہ قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سلاب آئے جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو مندھم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا یہ بیت اللہ شریف کی آٹھویں تعمیر تھی ناظرین اگرامی یہی وہ مشہور تعمیر تھی کہ جس میں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شرکت فرمائی اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حطیب کو شامل نہ کیا گیا پھر دوستو نومی تعمیر یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا بیت اللہ شریف کی دسویں تعمیر عبدالمالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا جس نے چوہتر ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کی قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا اور پھر جب خلیفہ حارون مستد پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی اور پھر دس سو چالیس ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطن دنیا نے حضر اسود والے رکن کے علاوہ ساری امارت کو بنیاد ابراہیم پر تعمیر کیا یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی دعفہ خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا جس پر کلمہ طعبہ لکھا تھا عثمانی سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام بھی کیا